بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ویور ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اوور لیپ نیک ڈیزائن شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈیزائن کس طرح بنے گا مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں یہ ہم نے ایک پٹی اور ایک لیس کی مرض سے جو پٹی ہم نے استعمال کیا وہ ہم نے شلوار کے کپڑے کی استعمال کی ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پٹی لینی ہے جس کی ہم نے چڑھائی رکھی ہے پانچ انچ اور اس کی لیندھ ہم نے چالیس انچ رکھی ہے آپ جائے تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جو لاسٹ لگنی ہے اس کی بھی لیندھ ہم چالیس انچی لے رہے ہیں اس کو ایک سائیڈ پر اس طرح سے رکھ کے ہم جوڑ لیں گے میکسیمم ہاف انچ چھوڑ کر اس طرح سے جوڑ لیں جب تک میں ان کو جوڑتا ہوں آپ سب سے ریکو ایکس ٹیک میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں یہ پٹی ہم نے جوڑ لی ہے اور جو ایکسٹر مارچن ہم نے رکھا ہے اس کو اندر کی طرف ہم فولڈ کر لیں گے اس طرح سے بچھا کے ہم اس طرح کی مرسے اس کو فولڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جتنا بھی آپ نے یہ بٹی شو کروانی ہے اتنی آپ ایکسٹر رکھ لیں اور اس طرح سے سٹارٹ سے جتنی آپ نے ایکسٹر رکھ کیا ہے سارے پٹی کو اس طرح سے آپ نے شو کرواتے جانا ہے اور اس طرح کا پریس کی مرسے بٹھا لینا ہے یہ جو ایکسٹر کا پریس کو اوپر کی طرف ہم فولڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو اندر کی طرف ٹرن کر دیں گے اس طرح سے ہماری پٹی تیار ہو جائے گی یہ ایکسٹر کپڑا جوا ہے اس کو اس طرح سے ہم اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے کیونکہ ہم اس میں پریسٹنگ بکرم کا استعمال نہیں کر رہے تو یہ تھوڑا سا ایسے ڈھیلا ڈھیلا ہے اس لیے پریس کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا پٹی ہماری تیار ہو چکے ہیں اب ہم گلے کی کٹنگ کریں گے فرانٹ سائٹ کو اس طرح سے بچھانا ہے یہاں سے تین ہنچ میں نے اوپر سے تین ہنچ رکھا ہے اور اس کی گہرائی جو میں نے ساڑھے ساتھ ہنچ رکھی ہے اور یہاں سے ساڑھے پٹی ہمیں نشان لگا رہا ہوں کیونکہ ہم نے چاریس انچ پٹی تیار کی ہے تو اتنا ہی اگر آپ ٹیپ رکھنا چاہتے ہیں تو پٹی ہی زیادہ رکھ لیں جتنے بھی پٹی کی چڑھائی ہے اس کے ہاف ہم نے کر کے یہ نشان لگانا ہے اور ان نشانوں کو اس طرح سے ملا جائیں گے اور دل کٹنگ کر دینی ہے میں تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے کٹنگ کر رہا ہوں یہاں تک آ کے جہاں پر ہم نے یہ دن چڑھائی ہے ادھر تک ہم نوک ہلا کرنے لگے ہمارا بلکل صحیح ہے اب بیک سائٹ پر اس طرح سے ہم نے بچھانا ہے اور ان کے جو کندے ہیں وہ دونوں کندوں کو جوڑ دینا ہے یہاں سے دونوں کندوں کو ہم جوڑ دیں گے یہ کندے ہم نے جوڑ لینے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو گلہ ہے وہ بنے گا کیونکہ یہ گلہ کندے جوڑنے کے بعد ہی بن سکتا ہے سوری یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو سکپ ہو گئی بنا نہیں سکا تو یہ پہلی سلائی ہے میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکا یہ جو سیکنڈ سلائی اوپر ہم نے فورڈ کرنے کے لیے جیسے ہم کسی بھی چیز کے بیان جس طرح لگاتے ہیں اسی طرح ہم نے سیم اس کو لگانا تھا تو سیکنڈ سلائی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اس طرح سے اس کو لگانا ہے یہ نیس کے اوپر ہم سلائی لگا رہے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے یہاں پر اپنے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا ایکسٹرا جو ہم نے پٹی شو کروائی ہے اس کو ہم تلپٹ دیں گے لیکن لیس کو ہم تلپٹ نہیں دیں گے اس کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھیں گے اور یہ کپڑا ہے اس کو اندر کی طرف کر کے پین اپ کر لیں گے جتنا بھی آپ نے گلہ کھلا رکھنا ہے اس کے حساب سے اس کو اجسٹ کر کے پھر آپ پین اپ کریں یہاں سے یہاں تک سلائی لگ رہی ہیں یہاں پر میں پن لگا لیتا ہوں اس کے بعد ہم نے نیچے کی طرف سے جو ہماری نوک ہم نے کٹنگ کی تھی اس کو بھی کور کرنا ہے اس طرح سے اس کو بھی پن لگا لیں کیونکہ یہ سلائی لگ رہی ہیں تو یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا اگر آپ پین اپ کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلہ ہمارا رات ہے اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سلائی کر لیں گے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے صرف اور صرف ہم جو ہمارا ایکسٹرا جو ہم نے وہ شو کروائی ہے پٹی وہ ہی ہم تل پڑ دے رہے ہیں اور جو لیس ہے وہ بلکل آمنے سامنے ہم نے رکھنی ہے اور اس پٹی کے اوپر ہم سلائی لگا رہے ہیں یہاں تک سلائی لگا لیں اس گلے کو بند کرنے کے لئے اور اب جو یہ ہم نے چھوڑا تھا پین لگائی تھی اس کو بھی اندر کی طرف سے سلائی کر لیں گے پین کو نکال دیں اور اس طرح سے سلائی لگا کر اس کو بھی پکا کر لیں یہ گلہ ہمارا میکسمم جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے پریس لگا کے اس کو پھلے تو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا گلہ صحیح بنا ہے اور یہ جو دھاگیاں یہ کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد اس کو پریس لگائیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے Thank you so much for watching this video اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو سوال کرنا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے